بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو آج آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ پہلے کی طرح آج بھی آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے تو دوستو آج بات کرتے ہیں کہ ویزر ویزا کی جب آپ لوگ پاکستان کے کسی بھی سٹی سے یو اے ای میں آنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور کون کون سے ڈیکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو کیون سے طریقہ اپنانا چاہیے اور آپ کا کتنے دن میں ویزر ویزر آپ کو مل جائے گا تو اس میں کیا کیا پروسس ہے وہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ بات شیئر کرتا ہوں تو دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو ایک بار اس کو سسکرائب کر لیں اور گینٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو نئی سے نئی انفرمیشن ملتی رہے تو جی دوستو بات کرتے ہیں ویزر ویزا کی ان دنوں یو اے ای کے کون کون سی سٹیز کا ویزا اوپن ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ پورے یو اے کے اندر جتنی سٹی ہے پوری سٹی کا ویزا یعنی ویزر کا ویزا اوپن نہیں ہے اس میں سے تین سٹی ہے جس کا ویزا اوپن ہے ابو زبی شارجہ اور دوبائی یہ مین سٹی جو تین ہے اس کا جو ویزا ہے ویزر ویزا وہ اوپن ہے تو اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو دوستو سب سے بیسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ شارجہ میں کرتے ہیں اگر اپلائی کریں گے ویزر ویزا کے لیے تو شارجہ میں کروائیں گے تو آپ کے لیے یہ بیٹر ہے اور یہ ویزر ویزا جلدی اپلائی ہو جاتا ہے تو ویزر ویزا کا دن کتنا ہوتا ہے چھے سے سات دن سات سے آٹھ دن یعنی ان دنوں کے اندر اندر آپ کا ویزا اوپن ہو جاتا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک مہینے کا ویزا لینا چاہتے ہیں تو اس کا فیس آپ کو چار سو درمائے گی اگر آپ دو مہینے کا ویزا لینا چاہتے ہیں یعنی آپ کا ایک مہینے کا ویزا ہو گیا ہے چار سو کا اور دو مہینے کا آپ کا ویزا ہو گیا سات سو درم کا اور اگر آپ تین مہینے کا ویزا دوستوں لینا چاہتے ہیں تو آپ کو فیس جو ہے وہ پندرہ سو درمائے گی اور کچھ ایجنسیاں کچھ ایسی ہوتی ہیں کچھ اپنی طرف سے بنا کر کچھ آگے پیسے آپ کو زیادہ ریٹ بتا دیتی ہیں کوئی ایکزیکٹلی بھی پریس پرائس ان لوگوں کی بلکہ ٹھیک ہوتی ہے تو جو یو ای کے قانون کے مطابق جو میں نے آپ کو فیس بتائی ہے ایک مہینے کا جو آپ وزٹ ویزا لے رہے ہیں دوستو تو اس کا فیس چار سو آپ کو دینی پڑے گی اگر آپ دو مہینے کا وزٹ ویزا لے رہے ہیں اس میں آپ کو چھے سے سات سو دھرم فیس دینی پڑے گی اگر آپ دوستو پورے تین مہینے کا وزٹ ویزا لے رہے ہیں تو اس میں سے آپ کو پندرہ سو دھرم فیس پی کرنی پڑے گی جب آپ کا وزٹ ویزا اپلائی ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو کنفرم ہو گیا ہے کہ ہمارا وزٹ ویزا جو ہے وہ اپلائی ہو چکا ہے تو اس کے بعد آپ نے فرسٹ کیا کرنا ہے ہوتل بوکنگ کرنا ہے ہوتل بوکنگ یعنی جہاں پر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں جہاں پر جا کے آپ نے سٹے کرنا ہے حرام فرمانا ہے وہاں کا آپ نے اڈریس یعنی اس ہوتل کی بوکنگ آپ نے کروانی ہے جو آپ کو ائرپورٹ پر دکھانی بہت امپورٹنڈ ہوتی ہے اگر دوستو آپ کو کنفرم ہے کہ بوٹل بوکنگ نہیں ہو رہی ہے تو جہاں جس کے پاس آپ جا رہے ہیں اس آدمی کا یا اس بھائی کا آپ اڈریس لے لیں وہ آپ شو کروا دیں دوسری بات یہ ہے ہوتل بوکنگ کے بعد آپ کو تین ہزار دھرم آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے یعنی تین ہزار دھرم یوں ہوئی کہ موجود ہونا بہت ضروری ہوتا ہے دوستو یہ ایک ہوتل بوکنگ ہوگی اور دوسرا جو آپ کے پاس تین ہزار دھرم یہ امپورٹنڈ ہے اور تیسرا جو آپ کو میں ایک امپورٹنڈ چیز بتاتا ہوں دوستو بہت امپورٹنڈ ہے جب آپ لوگ ٹکٹ کرواتے ہیں نا وزر ویزا کے ٹائم آنے کے لیے تو آپ نے کنفرم یہ ہونی چاہیے ریٹرن ٹکٹ یعنی جب آتے ہیں آنے جانے کی ٹکٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس وہ کنفرم ٹکٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس اس میں لکھا ہوتا ہے نا فلاندین ہم لوگ یو اے میں جا رہے ہیں دو مینے کے بعد فلاندین ہوں ماں واپس آ رہے ہیں تو دوستے اس طرح ہے کہ آپ کے لوگ آپ کے پاس کنفرم ٹکٹ ہونی چاہیے یہ ائرپورٹ میں آپ کو بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس کنفرم ٹکٹ نہیں Naruto تو آپ کو وہاں سے ہی واپس کر دیں گے دوستو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو شیئر کر دیں اور دوسروں تک بچا دیں تاکہ دوسرے آدمی کا بھی اس میں فائدہ ہو سکے اگر آپ میرے چینل پر نیا ہیں تو پلیز اس کو سائسکرائب کر لیں اور گینٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو نئی سے نئی ایفرمیشن ملتی رہے تب تک کہ آپ لیے اپنا خیار رکھئے اللہ نکے پان